بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈ کیسے ہیں آپ دوستو آج آپ کے لیے پیور دیسی گی کی ریسی پی لے کے آیا ہوں جس میں ہم نہ کسی قسم کا جو سر بلینڈر استعمال کریں گے نہ ہی ہم نے پہلے اس کا مکھن بنانا ہے جسٹ ہم دودھ کی کریم کے ساتھ ہی ڈریکٹ دیسی گی بنائیں گے بہت ہی آسان طریقہ ہے اور بہت ہی جلد بننے والی یہ ریسی پی ہے جسٹ آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس ریسی پی کو آپ نے دیسی گی بنانے کے ایکسپارٹ بن جائیں گے اور یہ ریسی پی آپ بہت ہی جلد اپنے گھر پر آسانی سے بنا سکیں گے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس دودھ کی کافی زیادہ جو ہے وہ ملائی ہے ٹھیک ہے یہ اٹیلی ہم دودھ کے اوپر سے اتار دیتے تھے اور اس کو ہم نے فریز کر دیا تھا اور یہ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ یہ تعداد میں میرے پاس موجود ہے اگر وزن کی بات کریں تو تقریباً خاف کے جی کے قریب میرے پاس دودھ کی ملائی ہے اور انشاءاللہ ہم اس سے خاف کے جی ہی گی بھی نکالیں گے ٹھیک ہے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم نے بیٹ چھوڑ دیا تھا دو گھنٹے کے لیے اور یہ اچھے سے جو ہے وہ میلٹ ہو چکی ہے یہاں بھی اس کو ہم نے ایک سلور یا سٹیل کے برطن میں ایڈ کر دینا ہے اور کوشش آپ نے یہی کرنی ہے کہ جس بھی برطن میں آپ ایڈ کریں وہ تھوڑا گہرہ ہی ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو یہاں بھی آپ ایک ہینڈ مکسر کی مدد سے اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے تاکہ اس کے اندر جو تھوڑی بہت لسی موجود ہے وہ اچھے سے ڈرائے ہو جائے ٹھیک ہے تو دو سے تین منٹ کے لیے ہم اس کی مکسنگ کر لیں گے اور اس سے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو اچھے سے مکسنگ ہو چکی ہے اور لسی اس کے اندر سے ساری ڈرائے ہو چکی ہے اب یہاں بھی آپ اس کو ہم نے اکڑائی کے اندر ایڈ کر دینا ہے تمام کی تمام جو ہمارے پاس ملائی موجود ہے ٹھیک ہے اور اس سے بعد ہم نے اس کو پکانے کی طرف آ جانا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساری ملائی ہم نے اکڑائی کے اندر ایڈ کر دیا ہے اور گیس کے فلیم کو ہم نے یہاں پہ بلکل لو آج پہ آن کر دیا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی پکائی سٹارٹ ہو چکی ہے لسی جتنی بھی ہے وہ اوپر آنا سٹارٹ ہو چکی ہے اور دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم نے جس اس سے دو سے تین منٹ ہی ہوئے ہیں اور ہمارا دیسی کی نظر آنا شروع ہو چکی ہے تو لو فلیم بے ہم نے اس کی پکائی کو جاری رکھنا ہے ٹھیک ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں دقریباً دس منٹ ہو چکی ہے اور گی اوپر آنا شروع ہو چکی ہے ٹھیک ہے دیکھ سکتے ہیں لسی جو ہے وہ بلکل سیپرٹ ہونا سٹارٹ ہو چکی ہے مزید ہم اس کو یہاں پہ دس منٹ اور پکائیں گے اور پھر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کتنا زبردہ سمارا جو ہے وہ دیسی کی بننا سٹارٹ ہو چکی ہے تو یہاں اب مزید دس منٹ ہو چکی ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ لسی آلموس جو ہے وہ بلکل تھوڑی سی رہ چکی ہے اوپر اور دیسی کی بلکل جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں نظر آنا شروع ہو چکی ہے مزید ہم اس کو یہاں پہ تقریباً بیس منٹ پکائیں گے اور پھر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کتنا زبردہ سمارا دیسی کی اوپر آ چکا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت زبردہ سی ہمارا دیسی کی بننا سٹارٹ ہو چکا ہے اب مزید ہم نے اس کو دس منٹ پکانا ہے تاکہ اس کی جو یہ لسی ہے وہ بلکل دانے دانے کی شکل میں آ جائے تو یہاں ہم اس کو مزید دس منٹ پکا لیں گے تو مزید دس منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا گیز جو ہے وہ بلکل ٹرانسپیرنٹ ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے آپ اگر کڑائی کس سائیڈوں پہ دیکھیں تو یہاں پہ گی ہمارا تقریباً بننا جو ہے وہ فیفٹی پرسنٹ ڈن ہو چکا ہے مزید ہم نے اس کو دس منٹ اور پکانا ہے اور اس سے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لسی بلکل نیچے بیٹھ چکی ہے اب ہم نے جسٹ کرنا کیا ہے کہ اس کو ہم نے بلکل جلانا نہیں ہے جسٹ ہم نے اس کو لائٹ گولڈن کلر آنے تک مزید پکا لینا ہے ٹھیک ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بلکل لسی نیچے بیٹھ چکی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ لائٹ گولڈن کلر آنا شروع ہو چکا ہے اس کو ہم نے بلکل بھی نہیں جلانا ٹھیک ہے یہاں ہم اس کا جسٹ لائٹ گولڈن کلر آنے تک اس کو ہم نے کک کرنا ہے کیونکہ اگر ہم اس کو مزید پکائیں گے تو آئل کا جو کلر ہے وہ ڈارک ہو جائے گا اور اس کا ذائقہ بھی جو ہے وہ بلکل خراب ہو جائے گا یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لسی تمام کی تمام تانے دار ہو چکی ہے اور ہمارا جو آئل ہے وہ اوپر آ چکا ہے اور بلکل ٹرانسپیرنٹ ہو چکا ہے اور یہی چیز ہمیں ریکوائیڈ تھی سارے پروسس میں ہمیں تقریباً پنتالی سے پچاس منٹ لگی ہیں اب اس کو ہم یہاں پہ ایک ڈبے کے اندر سٹین کر لیں گے ابھی یہ گرم ہے جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو ہم اس کو کسی کانچ کے جار میں ایڈ کر دیں گے اور میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کتنا زبردست ہمارا پیور دیسی کی بلکل ہم نے اس کو دقریباً چالی سے پچاس منٹ میں گھر پہ ہی بنا کے تیار کر لیا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست اس کے لوک آ چکی ہے اور اس طرح سے آپ آسانی سے اپنے گھر پہ اس کو بنا سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقہ جسٹ آپ نے اس ریسی بھی کو فالو کر لینا ہے اگر آپ کو یہ ریسی بھی پسند آتی ہے اس کو اپنے فرینڈز فیملی کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے اور اگر آپ چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو بھی لازمی سے آپ نے سبسکرائب کر لینا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بلکل خالص دیسی گی اور کسی قسم کی اس میں ہم نے نہ اس میں ہم نے کوئی آٹا ایڈ کی ہے نہ ہم نے یہاں پہ اس ملائی سے پہلے مکھن بنایا ہے جسٹ ہم نے دیریکٹ ملائی سے ہی دیسی گی بنا کے اس کو تیار کر لیا ہے اور بہت سمپل سا طریقہ ہے آپ کو زیادہ زدیر جو ہے وہ اس کو کوک کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہ ہی زیادہ آپ کو جنجٹ میں پڑھنے کی ضرورت ہے کہ پہلے آپ ملائی سے مکھن بنائیں اس سے بعد دیسی گی بنائیں جسٹ آپ ملائی سے ہی دیریکٹ دیسی گی بنا سکتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو اس ویڈیو میں دکھایا تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے اس ویڈیو کو لائک کر لیں چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں اب سے نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ